بھارت جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دھڑا دھڑ کرونا ویکسین جو ہے وہ لگا رہا ہے بنا کر اور اس ویکسین کو وہ فری میں بھی دے رہے ہیں دوسرے دیشوں کو اور بیچ بھی رہے میرے خیالے اگر کوئی خریدتا ہے تو وہ اس کو سیل بھی کر رہے اور پاکستان کیا کر رہے پاکستان جو ہے وہ بلکل جیسا کہ آپ صحیح سمجھتے ہیں ہم بلکل فری میں ویکسین لے رہے ہیں آج بھی ہمیں چائنہ نے ج بہت ساری ویکسین بھیجی ہیں اور ہم فری فنڈ میں کام کرا رہے ہیں اور اس چیز سے موڈی جی کو کچھ نہ کچھ خریدنا چاہیے پاکستان میں کیا حالات ہیں ہمارے بہت سے دوست یہ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ پلیز آہستہ آہستہ چلا کریں بہت زور سے زمین پہ جو ہے یا روڈ کے اوپر پاؤں پٹک کے نہ چلیں پاؤں ایسے کر کے زور سے مار کے نہ چلیں بکاوز دودھ اور شہد کی نہرے باہر آ سکتی ہیں جو خان صاحب نے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی زیادہ ملک کو ترقی دی ہے تو اس وجہ سے یہ پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے سوچے صاحب ہلکے ہلکے چلیے بلکل دوستو آرزو کازمی کو تو آپ جانتے ہی ہے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور وہ اپنے چینل پر لگاتار پاکستان اور بھارت کے رشتوں کے بارے میں بات کرتی رہتی ہیں اور سمیں سمیں پر عمران خان پر تنج کستی رہتی ہیں کہ کس طرح سے عمران میاں نئے پاکستان کا نرمان کرنے میں لگے ہیں جہاں پر کھانے پینے کی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی قیمتے آسمان چھو رہی ہیں وہی پاکستان کو اب بہری فنڈز بھی ملنے بند ہو گئے ہیں مطلب چینل کی چالاکی دیکھئے کہ اپنی نقلی ویکسین کو ٹیسٹ کرنے کے لئے اس نے پاکستان کا سہارا لیا ہے اور وہ ویکسین بھیج رہا ہے اور وہی پاکستان اس کا گھڑگان گا رہا ہے کہ چینل نے ہمیں ویکسین بھیجی ہیں اور اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور ہمیں ایک پکچر میں آپ کو دکھاتی ہوں خان صاحب کی یعنی کہ عمران خان صاحب کی یہ دیکھئے یہ عمران خان صاحب کی وہ پکچر ہے جب وہ 2038 میں پرائیم منسٹر بن جائیں گے اس وقت تک آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ صرف دو لاکھ رہ گئی ہوگی کیونکہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے باقی سب جو ہیں وہ تو مرکھا پی چکے ہوں گے اس وجہ سے دیکھیں خان صاحب کو دوبارہ دیکھئے کتنا ان کے چہرے کے اوپر نور ہے کتنے وہ خوش لگ رہے ہیں اور میرا ان یوتیوں کے لیے میسیج ہے جن کو میری بات بری لگتی ہے جن کو میرے کمنٹ بری لگتے ہیں تو پلیز جس یوتیے کو بھی میری بات بری لگے وہ ضرور مجھے یاد سے بتا دی تاکہ میں دوبارہ وہ بات دھورا سکوں دوبارہ وہ بات کر سکوں پاکستان میں لوگ کرونا سے کتنے محفوظ ہیں آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں سب لوگ کرونا سے اتنے ہی سیف ہیں جتنے سیف اس میں متن چکربتی آپ کو سائیکل کے پیچھے نظر آ رہے ہیں اور جتنے سیف وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان میں بھی ہم لوگ اتنے ہی کرونا سے کرونا جو وائرس ایک ہے اس سے ہم اتنے ہی محفوظ ہیں اتنے ہی سیف ہیں اس وجہ سے ہمیں کوئی خاص پرواہ نہیں ہے ہمیں ویکسین کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے ہم آپ لوگوں کے انڈینز کی طرح بھاگ بھاگ کے ویکسین نہیں منگا رہے ہیں نائی بنا رہے ہیں ہمیں نہ بنانے کی ضرورت ہے نہ منگانے کی ضرورت ہے نہ خریدنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بلکل اسی طریقے سے آپ نے جیسے دیکھا متن چکربتی کو وہ سائیکل کے پیچھے کتنے اچھے لگ رہے تھے چھپے ہوئے ہم بلکل اتنے ہی سیف آپ کو نظر آئیں گے کہ راول پنڈی میں دو لوگوں کو ارسٹ کیا گیا جو کہ ایک گدے یعنی ڈانکی کو زبا کر رہے تھے زیج کر رہے تھے کاٹ رہے تھے اور اس کے اوپر ان کو ارسٹ کیا گیا اور ساتھی میں نے ایک دوسری نیوز بھی لگائی تھی کہ پارلیمنٹ کے ادھر اردگرد جو ہے وہ سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے اور آپ لوگوں نے اتنے آپ لوگ ڈفر ہیں نا آپ نے ان دونوں نیوز کو ساتھ میں جوڑ کے پڑ دیا ایسا تھی دو الگ الگ نیوز تھی مطلعہ وہ گدے کو کٹ رہے تھے وہ الگ تھی اور سیکیورٹی تو کوئی اور ریزن کی وجہ سے سیکیورٹی بڑھا دی ہوگی پارلیمنٹ کی بتا نہیں کیا آپ لوگوں نے ٹینشن پھیلائی ہوئی ہے نا میری ہر نیوز کا نا آپ کچھ نہ کچھ نیگیٹیف پوائنٹ نکال لیتے ہیں پہلے میری لائف میں تھوڑی سی ٹینشن تھی اب جو ہے وہ ٹینشن میں تھوڑی سی لائف رہ گئی ہے ساری دنیا جو ہے وہ خان صاحب کو گھاس نہیں ڈالتی ساری دنیا خان صاحب کی کوئی بات نہیں سنتی تو اس کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے تو وہ خود بھی کہتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ اگر ساری دنیا عمران خان صاحب کو جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو اگر بقول انڈیا کے بقول ہمارے پرائم منسٹر کو باقی ساری دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ گھاس نہیں ڈالتے تو کیا ہو گیا نہ ڈالیں گھاس ویسے بھی وہ خان صاحب جو ہے وہ انسان ہے کوئی کھوتے تھوڑی ہیں جو ان کو گھاس چاہیے ہوگی فواد چودری صاحب نے کہا ہے کہ سب لوگ یعنی پاکستان یا پاکستانی خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جتنے پاکستانی ہیں وہ اپنے بچوں کو عمران خان صاحب بنانا چاہتے ہیں اس پر دو منٹ کی فاموشی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کتے کو دم سے پکڑے اور دم سے پکڑ کے کتوں کو ایسے ایسے گھما کے اور پھر چھوڑ دیں تو تھوڑی در تک کتے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بھاگ جاؤں یا میں کٹوں تو یہی حال آج کل یوتھیوں کا ہوا ہے جس وقت ہم یوتھیوں کی دم پکڑ کے انہیں گھما کے پھیکتے ہیں جتنے جرنلس تو ان کی پھر یوتھیوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بھاگ جائیں یا کٹیں ان کو تو یہ کہ پھر یہ ان کے اوپر چھوڑے وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے لیکن کشمیر کے اگر ہم بات کریں تو میرے پاس جو فگر آئی ہے وہ ہے چودہ سو ارب روپے یعنی ہر سال ہم دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بتانے کے لیے ہم چودہ سو ارب خرچ کر دیتے ہیں یعنی اس مفلسی میں ہم یہ کر رہے ہیں تو سوچئے اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی فوج کو سیاست میں نہ گسیٹ آ جائے پاکستانی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ ایک ایک الگ ادارہ ہے بہت اچھی بات ہے یہ چیز آپ نے اب کہی ہے یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آئی ہے اب پرنیے کہاں تک آپ اس پر بلیف کرتے ہیں یا صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہے کیونکہ ہمیں جو یاد ہے وہ ہمیں یہ یاد ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف نے نواز شریف صاحب کی جو جو گورنمنٹ تھی اس کو جس طرح سے تیک آور کیا تھا اور اس طرح سے ان کی ان کی چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا تھا یہ اس وقت کی تصویر ہے جب یہ پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کی جو بلڈنگ ہے اسلام آباد میں وہاں پہ یہ اس طرح سے حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو قبضے میں لے لیا گیا تھا اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی بات سے فوج تو ہماری بلکل نیوٹرل ہے اور فوج تو سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن سر بلیف کون کرے گا آپ کے ڈی اچے اور آپ کے مختلف قسم کے پروجیکٹس آپ کے مختلف قسم کے آپ کے جنرلوں کی کرپشن سب کچھ سامنے ہیں توڑا سا اس کے اوپر بھی بات کیجئے تھوڑا سا وہ اپنی میمری کو فریش کیجئے اور آسیم سلیم باجوا اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں ذرا ان کے نام بھی بولیے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پبلک آپ کی بات کا یقین کرنا شروع کر دے اب ہم یہاں بات کرتے ہیں مفتی قوی کی اور حریم شاہ جو بڑی مشہور ہے حریم شاہ نے مفتی قوی کو کچھ دن پہلے ایک چپیڑ ماری تھی رکے ٹھچاک اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی تو آپ سنا یہ جا رہے کہ مفتی قوی جو ہیں وہ یہ سوچ رہے کہ وہ جنت میں جائیں آنا جائیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بھی ہوریں جائیں وہ تھپڑ مارتی ہوں اور سوچیں کتنی ستر کے باتر یہ بھی ایک ڈیبیٹ چالے کوئی کہتا ہے سیونٹی ہے کوئی کہتا ہے سیونٹی ٹو ہے لیکن چلیں سیونٹی ہو یا سیونٹی ٹو ہو ہورز لیکن یہ کہ اگر ایک ایک تھپڑ بھی مارا تو وہ بھی مفتی صاحب کا تو کام وہی ہو جائے گا